یہ بات ہمیں نسابوں میں پڑھائی جاتی ہے اور میڈیا میں کسرت سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے کہ پاکستان بننی کی بنیاد دو قومی نظریہ بنا تھا دو قومی نظریہ سے مراد ہندو اور مسلم ان کو دو قومی شمار کیا گیا اور ایسی دو قومی جو بالکل اکٹھی نہیں رہ سکتی ان کا باہم مشترکہ زندگی گزارنا محال ہے ناممکن ہے لہٰذا ان دونوں کو علاہدہ ہونا چاہیے الگ الگ ہو ان کی سرزمین الگ ہو ان کا جغرافیہ الگ ہو ان کی مملکت الگ ہو ان کا آئین و منشور الگ ہو ان کے حکمران و حکومت الگ ہو ان کی ہر چیز پہچان ہی الگ ہو اور ان کے درمیان ایسے فاصلے کھڑے کر دی جائیں تاکہ ایک دوسرے کو مستقبل میں بھی نقصان نہ پہنچا سکیں اور ایک دوسرے کے قریب بھی نہ ہو سکیں یہ احساس اس وقت پیدا ہوا کہ جب یہ دونوں قومی ہندو اور مسلمان یہ دونوں ایک دوسرے کے غلام نہیں تھے نہ مسلمان ہندووں کے غلام تھے اور نہ ہندو مسلمانوں کے غلام تھے بلکہ دونوں قومیں کسی تیسری قوم کی غلام تھی اور تیسری قوم ان پر حاکم تھی اس نے ان کو غلامی کے زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا انہوں نے ان کے گلے میں توقع غلامی ڈالا ہوا تھا ان کے پاؤں میں بیڑیاں غلامی کی باندھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میں غلامی کے اتھکڑیاں ڈالی ہوئی تھی اور انہیں غلاموں کی طرح ہی رکھتے تھے اور غلاموں جیسا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ ان کے تمام وسائل پر ان کا قبضہ تھا ان کے زمین پر ان کا قبضہ تھا زمین کے اوپر موجود وسائل پر ان کا قبضہ تھا زمین کے اندر موجود مادنیات پر ان کا قبضہ تھا اور جو بھی ایک مملکت کی توانائیاں ہوتی ہیں وہ ساری اس تیسری قوم کے قبضے میں تھی لیکن یہ دونوں آپس میں الجے ہوئے تھے ہندو اور مسلمان ہندووں کے اندر بھی یہ احساس موجود تھا کہ وہ جن کی غلامی میں ہیں ان سے زیادہ نفرت ان کو مسلمانوں سے تھی اور مسلمانوں کے اندر بھی یہ فضا بنائی گئی کہ جو آپ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں ان سے زیادہ برے ہندو ہیں لہذا یہ خلیج ان دونوں کے درمیان جو پہلے سے موجود تھی ظاہر ہے دو الگ الگ مذہب تھے دو دین تھے الگ الگ دو رویے الگ تھے دونوں بالکل ایک سو اسی درجے کے فاصلے پر تھے اعتقادی لحاظ سے مذہبی لحاظ سے دینی لحاظ سے تحذیب کے لحاظ سے مختلف تھے تعلیمات کے لحاظ سے مختلف تھے لہذا وہی جو اختلاف دین و مذہب کا ان کے درمیان پایا جاتا تھا دیگر اشتراکات پر وہ غلبہ آ گیا چونکہ جو مسلمان تھے وہ بھی اسی قوم سے تعلق رکھتے تھے اسی نسل و نجات سے تعلق رکھتے تھے ان کی زبان بھی یہی تھی ان کی تحذیب کلچر بھی یہی تھا لیکن صرف اعتقاد و مذہب کا فرق تھا وہ تیسری قوم جو ان دونوں پر حاوی تھی غالب تھی اس کا کسی چیز میں بھی ان کے ساتھ اشتراک نہیں تھا نہ اس کی رنگت ان سے ملتی تھی نہ اس کا مذہب ان سے ملتا تھا نہ اس کا دین ان سے ملتا تھا نہ ان کی تحذیب ایسے تھی نہ نسل و نجات و قبیلہ ان کے ساتھ کوئی اشتراک رکھتا تھا